بستی پہ عذاب آ چکا تھا تو جناب ازہر نے کہا پروردگارہ یہ ساری بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے عذاب آ چکا سب مر چکے تو انہیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا کیا ازہر کیا ایمان نہیں رکھتے پروردگارہ ایمان رکھتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں یہ سارے مردے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے تو کہا کہ یہیں پہ اپنے گھڑے کو بانجیجئے سو جائیے جناب ازہر نے گھڑے کو باندھا کھانا رکھا اور سو گئے ایک مرتبہ اللہ نے انہیں سو سال کے لیے سولا دی سو سال بعد اللہ نے زندہ کیا اللہ نے فوراں سوال کیا کم لبستا کتنا عرصہ سوئے تو انہوں نے کچھ سوچا پھر کہا کہ لبستو یوم میں ایک دن سویا قرآن کریم ہے ایک مرتبہ جناب ازہر نے جواب دیا لبستو یوم میں ایک دن سویا ہوں پھر فوراں کہا اوہ بعد ایوم دن بھی پورا نہیں سویا دن کا کچھ حصہ سویا تو اللہ نے فوراں جواب یہ قرآن کریم کیا بل لبستا میعتا عام ایک سو سال سوتے رہے ہو توجہو کہ ایک سو سال سوتے رہے ہو اے ازہر ہم نے ابھی پلٹایا ہے ختم ہو گئے چھے اے ازہر آپ ختم ہو گئے چھے اندر اللہ حمارک آپ نے پوچھا تھا مردوں کو کیسے زندہ کروں گا اندر اللہ حمارک اندر اللہ حمارک اپنے گدھے کو دیکھو کھانے کو دیکھو کیفہ یہ تسننا کیڑے پڑھ کے کھانا ختم ہو گیا تھا گدھا اس کی ہٹیاں تک کل گئے ختم ہو گیا لیکن ہم پلٹا کے بتائیں گے اللہ نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کون کا گدھے گدھا بن جا ایک مرتبہ ہٹیاں بننے لگی گوشت کھننے لگا خون دوڑنے لگا کھال بننے لگی ایک مرتبہ گدھا بن کے گدھاں گدھا بن کے واپس آ گیا تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اگر کبھی کوئی گدھا کسی نبی کے پاس سو سال تک بھی سوتا رہے ہو بات واضح ہو گئی تو ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر کبھی کوئی گدھا بھی کسی نبی کے پاس سو سال بھی سوتا رہے جب بھی اٹھایا جائے گا تو گدھا ہی رہے گا کچھ اور نہیں بنے گا